السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سمدھائیس کلاس کی باالوجی کے چپٹر نمبر 5 that is cell cycle اس کو ڈسکس کر رہے تھے آج کی ویڈے میں ہم اپوپٹوسیس اور نیکروسیس کو ڈسکس کریں گے اپوپٹوسیس کیا ہے نیکروسیس کیا ہے آپ کو یاد ہو تو ہم جب اس چپٹر میں ہم سل سائیکل کے بارے پڑھ رہے تھے تو گلاس بھی ہم اس کی وجہ سے ہونے والا ڈیزیزیز کے بارے پڑھیں گے اپوپٹوسیس اور نیکروسیس اب سے پہلے ہم اپوپٹوسیس اور نیکروسیس کے انٹرڈکشن کے بارے پڑھیں گے کہ کہتے کسیس کے بعد ہم ان دونوں ڈیزیزیز کے اکرینس کے بارے میں ان کے قوزز کے بارے میں ان کے ریزرٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈے سٹارٹ کرنے سے بہلے اگر ہم پریویس ویڈیو کی بات کریں تو پریویس ویڈیو میں ہم نے سگنیفیکنس آف میوسیس کو ڈسکس کیا تھا میوسیس کی کیا سگنیفیکنس ہے میوسیس کی وجہ سے جو سیل کی ڈیویین ہوتی ہے جو سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے لیونگ باڈی میں کیا امپورٹنس آتی ہے دیکھیں سارے چیزیں ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں آئی گے بٹن پر شوق کریں ہم وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کا ٹپک سٹارٹ کرتے ہیں اپوپٹوسیس اور نیکروسیس سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اپوپٹوسیس اگر آپ اپوپٹوسیس کو دیکھیں اپوپٹوسیس کیا ہے اپوپٹوسیس یہ ایک پروگرامڈ سیل ڈیتھ ہے آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ پروگرام سیل ڈیتھ کیس طرح سے ہوگی کہ ایک سیل اپنے آپ کو مارنے سے پہلے پروگرام ایک پورے کا پورا جو ہے وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ ڈیتھ ہو جانا ہے تو اس طرح کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ اپوپٹوسیس ہوتی ہے لیکن اس میں کون کون سی سٹیجیس آتی ہے کیوں ایک سیل ڈیتھ ہوتے ہیں کون سیل ڈیتھ ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں یہ سارے چیتے ہم بند بے بند ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کی بات کریں اس کی ڈیفنیشن کی اس طرح سے لکھو گئے اس میں کون کون سی سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا سیل شرنگ ہو جائے گا سیل میں پلازمولائسیس ہوگی جس میں سیل کے اندر سے پانی باہر موو کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا نیوکلئر انویلپ بریکس نیوکلئر انویلپ بریکس مطلب کہ جو کروموزوم سے وہ کروموزوم کی فرم میں دوبارہ سی آ جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا سیل میمبرین میک ایرگولر برڈ برڈ نونے از بلیبز اب آپ یہاں پہ کوششن آ سکتا ہے بلیبز کیسے کہتے ہیں سیل میمبرین جو ہے وہ جب ایرگولر برڈ ایرگولر پارٹس بنا دیتی ایرگولر پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بلیبز اور جب یہ بلیبز سپریٹ ہو جاتے ہیں اس سیل سے اور اس کو کیا کہتے ہیں اپاپٹوٹک بارڈیز جب سیل میمبرین جو ہے وہ سیل سے سپریٹ ہو جاتی ہیں بلیبز جب ان پارٹس کو ان پورشنز کو کیا کہتے ہیں اپاپٹوٹک بارڈیز which are then پیگو سائٹوز پیگو سائٹوز کیا ہے ایک پوری کی پوری سیل کو انگل کر جانا نگل جانا ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا سیل دوسرے سیل جو ہے وہ انگل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اپاپٹوٹسیز کیا ہے سب سے پہلے سیل نے شرنک ہوگا اس کے بعد نیوکرین بیلر کی بریکڈان ہوگی کروماتین کنڈیسٹ ہوگا بلیبز فورمیشن ہوگی بلیبز فورمیشن کے پاس اپاپٹوٹک بارڈیز بنے گی اور یہ اپاپٹوٹک بارڈیز میں فیگو سائٹوز ہوگی اور اس پروسیس کم کہتے ہیں اپاپٹوزز جس کے اندر ایک سیل جو ہے وہ پورے پروسیجرز کو فولو کرتے ہوئے پورا پلان کر کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اگر یہ سیل کون سے سیل ہیں جو اپاپٹوزز کے ترور ڈیڈ ہو جاتے ہیں یہ کیوں ڈیڈ ہوتے ہیں اور اس کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اب ہم ان سارے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اب ہم پردیس میں اکرنس آف اپاپٹوزز اپاپٹوزز کہاں پہ ہوتی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فنگر فارمیشن ڈیورنگ ڈیویلپمنٹ جب ایک لیوینگ آرگنیزم جو ہے وہ ایک ہم ہیومن کی بات کریں تک جب ہیومن کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی جب فنگرز ہوتی ہیں اس فرم میں نہیں ہوتے آپ نے دک کی فنگرز دیکھیں یہ وہ یہاں سے جڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے وہاں کے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور فنگرز سیپریٹ ہو جاتے ہیں اوکی اس کے بعد پریونچن آف انفیکشن اگر باڈی میں کوئی انفیکشن آ گیا تو اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے سیل پلان کرتا ہے کہ ہم ان سیل کو فولو کرتے ہوئے اس سیل کی جو ہے وہ ڈیویلپ کو پروسس ہوگا تو وہ جو ڈیمیج سیل ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور نیوٹریٹ کا لوس نہیں ہوگا اس کے بعد چھوٹی سی انفرمیشن ہے کہ ڈیلی پہ آپ کو یہ چھوٹ کوشت نم سی کی آس ستا ہے کہ ڈیلی کے کتنے سیلز اپوپٹوسیز کے ترور ڈائے ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ نیسل بننا سٹار ہو جاتے ہی اپوپٹوسیز کے بعد نیکسٹ سیل ڈیتھ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس نیکروسیز کیا ہے اس یہ اپوپٹوسیز سے اپوزیت ہے اپوپٹوسیز میں وہ سیل جو پلان کر کے ڈیتھ ہوتا ہے لیکن اپوپٹوسیز اپوزیت نیکروسیز جب سیل لیونگ ٹیشوز ایکسیڈنٹلی ختم ہو جاتے ہیں اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں نیکروسیز اس کے بعد ہم دیکھیں نیکروسیز کیا نیکروسیز کا پروسیس میں کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں انجری جیسے کوئی اکسیڈنٹ پر چوٹ لگتی ہے تو وہاں کے سیل دیکھ ہونا شروع ہو جاتے تو جو پس بنتی ہے وہ بھی دیکھ سیل کی بنی ہے تو اس میں پہلے سے کسی نے نہیں پلان کیا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ ہوگا اچانک سے نیکروسیز کا پروسیس سٹارٹ ہو اسی طرح سے اگر بارنے میں کسی جگہ پر انفیکشن ہوگیا تو وہاں بھی نیکروسیز کا پروسیس ہوگا اس کے بعد کینسر پلان کرکے تو نہیں ہوتا کینسر جو اچانک سے ہو جاتا تو یہ بھی ایکسی جنٹل سیل ہوتی ہے کہ اس میں جو سیل ہیں وہ دیڈ ہون سٹارٹ ہو جاتے اور کینسر کرتے ہیں اس کے بعد اگر سیلز کو پروپر بنا سکیں جب سیل میں انرجی نہیں آئے گی تو وہ ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں اس کے بعد ہے میکنیزم اوف نیکروسیز کے پروسیس میں کس طرح سے سیل کی ڈیتھ ہوتی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے لائسوسوم سے انزائم ریلیز ہوتے ہیں اور جو لائسوسوم سے انزائم سیل پہ ایفیکٹ کریں گے اٹیک کریں گے تو صرف ایک سیل پہ اٹیک نہیں کریں گے ان کے اٹیک کی وجہ سے جو سراؤنڈ سیل ہیں جو ایڈ گی کے سیل ہیں وہ بھی افیکٹی ہوں گے جب وہ بھی افیکٹی ہوں گے تو حامفل کیمیکل کی وجہ سے جو کیمیکل ریلیز ہوں گے ان کی وجہ سے دوسرے سیل بھی ڈیمیج ہو سکتے اوکی تو یہ نیکروسسس کا پروسس ہے کہ جب لائسوسومل انزائمز ریلیز ہوں گے اس کی وجہ سے سیلیر کمپوننٹس کی بریک ڈاون ہوگی سیلیر کمپوننٹس کی بریک ڈاون ہوگی تو سراؤنڈ سیل سیل ڈیڈ ہوتے ہیں وہ بھی نیکروسس کے تھو ہی ہوتے اوکی سیلیر سیلیر ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک آئی ہف آپ کے ویڈیو اچھے سمجھ آگئے ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے ہمارے چھوٹا سیلیر 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 اگر آپ کو اس چھوٹا میں کوئی بھی کنفیر نہیں کسی سیلیر سیلیر پوچھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سب سب سکرائز کریں اسے آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب پہلے دیکھنے کو ملے گا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ